بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اب کلاس ٹین جو ہے جو نائن کے بچے کلاس ٹین میں آگئے ہیں تو اب فیزکس کی نیو بک کا چپٹر نمبر ٹین جو کہ فرس چپٹر ہے آپ کا کلاس ٹین میں جرنل ویو پروپرٹیز آج جو ہے اس کے بارے میں میں بتاؤں گا بھی تھوڑا بہت اور آپ کو ایم سی کیوز کروا دوں گا اس کے تاکہ جو ہے ہمارا ایکسرسائز ورک شروع ہو جائے جرنل ویو پروپرٹیز ٹھیک ہے جو ویو لہر کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے تو جو جرنل ویو ہیں عام لہر ہے اس کی کیا کیا پروپرٹیز ہیں وہ ہم اس میں پڑھیں گے دیکھیں لہریں جو ہیں وہ ساؤنڈ ویوز بھی ہوتی ہیں لائٹ ویوز بھی ہوتی ہیں اور وارٹر ویو بھی ہوتی ہیں یعنی تینوں قسم کی لہریں ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے اچھی طرح یہ جو ہے مین پیج اس پہ آپ دیکھ لیں سب اس کا جو ہے خلاصہ سمجھ لیں سمری اس میں دی ہوئی ہے میں اسی کو بتا دوں آپ کو دیکھیں اس میں جو ہے ویو موشن بتانے کے لیے ایک کچھ ایکسپیرمنٹ کیے گئے ہیں آپ بک میں دیکھ سکتے ہیں ایک رسی سے کیا گیا ہے دوسرا سپرنگ سے کیا گیا اور تیسرا پانی کا جو ہے ایک چھوٹا سا شیلو ٹینگ بنائے گیا تھا وہ کیا گیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی بک میں سیکنڈ ایڈنٹیفائی ٹرانسفورز اینڈ لونگیٹیوڈنل ویوز ان میکینیکل میڈیا سلنگ کی سپرنگز اب دیکھیں جو ویوز ہوتی ہیں اس میں ٹائپس آف ویوز موشن جو ہے وہ دو ہیں ٹائپس آف ویوز موشن کون سے ہیں وہ دو ہیں ایک ٹرانسفورز ہے اور ایک لونگیٹیوڈنل ہے تو اسی کی بات کی جاری ہے سیکنڈ پارٹ میں تھرڈ ہے ڈسکرائب دیٹ ویوز آر مینس آف انرجی ٹرانسفور ویڈاوٹ ٹرانسفور آف میٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے جو ایسی ویوز بتائیں جو انرجی ٹرانسفور کرتی ہیں پر میٹر ٹرانسفور نہیں ہوتا اس میں بغیر میٹر ٹرانسفور کی ہوئے نیکس ہے دسٹنگوش بیٹوین میکینیکل اینڈ الیکٹرو میگنیٹک ویوز یہ آپ کا جو میکینیکل اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں اس کا ڈیفرنس آپ کی بک میں دیا ہوا ہے اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے کریں گے دیکھیں جو ویوز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ یہ بتائی جاری ہیں یہ تین قسم کی ویوز ہیں جس میں جو ہے ریفریکشن ہے ریفریکشن ہے اور ڈیفریکشن ہے ٹھیک ہے اور کس کی مدد سے ہم بتائیں گے ایک ریپل ٹینک کے مدد کے تحر ٹھیک ہے وہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے ڈیفائن ڈا ٹرم سپیڈ فریکنسی ویو لینس ٹائم پیریڈ ایمپلیٹیوڈ کریسپ ٹرف سائیکل ویو فرنٹ کمپریشن اینڈ ریفریکشن یہ چھوٹی چھوٹی تمام ڈیفینیشن اسی سے مطلب اسی چپٹر سے لی گئی ہیں اور اسی سے ملتی جلتی ہیں یہ انشاءاللہ کوئیشن آنسر میں جب میں آپ کو بتا رہا ہوں گا تو ساتھ ساتھ ان کو بھی میں آپ کو بیان کر دوں گا بتا دوں گا پھر اسی طرح فارمولاز ہیں سال پرابلم بائی اپلائنگ دی ریلیشن جو ہے یہ ہم جو ہے اس میں ہزرڈ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے پھر ہمیں سیمپل ہارمونک موشن ہمیں سیمپل ہارمونک موشن جو موشن ہے پینڈولم کا اس کے مدد سے ہمیں یہ بتانا ہے اس میں بھی پورا ایک ایکسپیریمنٹ ہے اس میں بال اور بال جو ہے وہ لیا گیا ہے پھر اس کے علاوہ دراب فورسز ایکٹنگ ہونا ڈسپلیس پینڈولم پھر جو پینڈولم کے اوپر جو ہے فورسز ایکٹ کرتی ہیں وہ بتانی ہے پھر اس کے تھوڑے سے نمیریکل ہیں وہ بتائیں گے تو یہ پورا جو چپٹر ہے کوئی ایسا مشکل چپٹر نہیں ہے نہ ہی زیادہ کوئی لینڈی ہے چھوٹا سا چپٹر ہے تو یہ انشاءاللہ کوئیس چین آنسر اور نمیریکل جب میں کروا رہا ہوں گا تو ساتھ ساتھ آپ کو اور تھوڑا سا اس کو میں ڈسکرائب کر دوں گا ابھی چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف تو سب سے پہلا جو ایم سی کیوز ہے اگرل تھروز ای سمال سٹون انٹو ای لیک ویوز سپریڈ آؤٹ فرم ویر سٹون ہیٹس دو وارٹر اور ٹریول ٹو دا بینک آف دا لیک شی نوٹسس دہ ٹین ویوز ریچ ٹو سائیڈ آف دا پاؤنڈ اینا ٹائم آف فائف سیکنڈ ویوز فریکنسی آف دا ویوز اب وہ بتا رہے ہیں کہ ایک لڑکی نے جو ہے جھیل میں پتھر پھیکا ہے تو وہ پانی جو ہے آپ کو پتا ہے لہریں بنتی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے نوٹس کیا کہ دس لہریں جو ہیں وہ کنارے کی طرف آئیں پانچ سیکنڈ کے اندر اندر تو فریکنسی کیا ہوئی تو یہ ہمیشہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ٹین کو فائف سے ڈیوائیڈ کر دیجئے گا تو ٹو ہزرٹ جو ہے وہ ہمارا آنسر ہوا سیکنڈ ہے وارٹر ویوز کین بی یوز تو شو ریفریکشن ریفریکشن اور ڈیفریکشن بلکل بھائی ہم نے بتایا بھی ہے کہ جو وارٹر ویوز ہوتی ہیں یہ تینوں شو کرتی ہیں یہ تینوں اس میں چیزیں آتی ہیں تو وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ نیچے جو ہے چار روز فور لائنیں دی گئی ہیں کہ آپ نے یہ بتانا ہے وچ روز شوز ویدر اور نوٹ دے سپیڈ آف دا وارٹر ویوز چینڈ تو کون سی مطلب لائن ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ جو وارٹر ویوز ہے جو پانی کی رفتار ہے سپیڈ آف وارٹر ویوز وہ چینڈ نہیں ہوتی یا چینڈ ہوتی ہے تو یہ ہمیں بتانی ہے تو جو فرسٹ والا آپشن ہے کیونکہ چینڈ ہوتی ہے سپیڈ آف وارٹر ویوز جو ہے وہ ہمیشہ چینڈ ہوتی ہے تینوں میں ریفلیکشن میں ریفلیکشن میں اور ڈیفلیکشن میں تو پہلا جو لائن ہے یس یس یہ صحیح ہے تھرڈ ہے ڈائیگرام شو وارٹر ویوز دا موو مور سلولی آفٹر پاسنگ انٹو شیلو وارٹر ویڈ ڈائیگرام شو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچے ڈائیگرام بنائی گئی ہیں چار ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ جب کوئی ویو آہ 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 شیلو وارٹر یعنی کم آہ پانی کی طرف یعنی جہاں پہ پانی کی سطح کم ہو جیسے ساحل ہے یعنی سمندر کی جو لہر ساحل کی طرف آتی ہے تو وہ ویو جو ہے ڈائیگرام سے بتائیں کیسے ہوتی ہے تو دیکھیں اے بی سی ڈی ان کو لکھ لیں تو سی والا آپشن سائی ہے دیکھیں پانی جو ہے ڈیپ وارٹر سے آرہا ہے اور آہستہ آہستہ نیچے کی طرف سلو ڈاؤن ہوتا جائے گا جب تک وہ سائل پہ پہ پہنچے گا فور ڈائیگرام شو ڈائیگرام شو ڈیپ وارٹر ویو اپروچنگ بیریر ڈا گیپ ڈا ویو ٹھیک ہے وہ پی پوائنٹ کے بیچ میں اور جو ڈائیریکشن آف ٹریول اس میں تھوڑا سا گیپ پیدا کر دیتا ہے وارٹر ویو پاس فروم ڈیپ انٹو ڈا شیلو ریجن دین ریفریکٹی ڈا کریکٹریسٹک آف ویو ویو ریمین کونسٹنٹ ڈ دیکھیں جب بھی پانی جو ہے یعنی لہریں لہریں جب بھی ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ کو جاتی ہیں تو سلو ڈان سب کچھ چینج ہوتا ہے ڈائریکشن بھی سپیڈ بھی ویو لیندھ بھی لیکن فریکنسی چینج نہیں ہوتی تو اس کا آنسر فریکنسی ہے کونسی اس میں خصوصیت ویو میں نہیں پائی جاتی تو ظاہر ہے وہ ماس ہے ورنہ امپلیٹیوڈ پیریڈ اور ویلوسٹی پائی جاتی ہے سیون وین این اسیلیٹنگ اوبجیکٹ is ایس ایس میکسیم اسی میٹ اکرز وین ایس ایکلو بیریم پوائنٹ ٹھیک ہے اس کانسر ایکلو بیریم پوائنٹ ہے ایٹ ہے این این ایس ایس پنڈولم دا باو دا مین پوزیشن is ایٹ سینٹر آف باول سی ٹین ہے آسیلیشن آر ڈیو ٹھیکشن فورس سی والا ہے فرکشن فورس تو یہ ہمارے ایم سی کیوز کمپلیٹ ہو گئے انشاءاللہ بہجل اس کے کوئسٹین آنسر اور نومیریکل بھی میں آپ کو کروا دوں گا اور اس کی بھی ایکسپلینیشن جو تھوڑی رہ گی وہ بھی کروا دیں گے انشاءاللہ ایکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لئے